بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ساتھ ترکی کے ایک شہر کی خبر شیئر کرتے ہیں یہ شہر ہے استمبول جہاں پہ سیاہ بہت زیادہ تعداد میں جاتے ہیں پاکستان کے ٹورسٹ بھی زیادہ تر استمبول کا ہی رخ کرتے ہیں یہ ایک بہت خوبصورت شہر ہے اس شہر کے حوالے سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ اس شہر کو دنیا کے سنتیس بہترین شہروں میں سے ایک شہر قرار دیا گیا ہے یہ سروے یوکے کے ایک میگزین نے کیا تھا اور اس میگزین کے مطابق ترکی سنتیس بہترین شہروں میں سے ایک ہے مزید تفسیلات اس خبر کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور ٹریول سے ریلیٹڈ خبریں آپ کو بروقت مل سکیں تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک برطانیہ کا مشہور میگزین ہے کلچر میگزین جس کا نام ہے ٹائم آوٹ میگزین اس نے دنیا کے مختلف میٹروپولیٹنز کا سروے کیا اس حوالے سے اس نے مختلف پیرامیٹرز کو سیٹ کیا اور یہ دیکھنا چاہا کہ کون سے شہر دنیا کے بہترین شہر ہیں ان میں ترکی کے شہر استمبول کو بھی دنیا کا بہترین شہر کرا دیا گیا ہے تاہم اس لسٹ میں جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ امریکہ کا شہر سانس فرانسسکو ہے اس کے بعد ایمیسٹرڈیم ہے اور اس کے بعد برطانیہ کا شہر مانچسٹر ہے اور ترکی کا شہر استمبول بھی ان بہترین شہروں میں سے ایک شہر کرا دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کوپن ہیگن اور نیو یارک اور منٹریال کو بھی بہترین شہروں میں سے ایک شہر کرا دیا گیا ہے دنیا کے بہترین شہروں کا انڈیکس گائیڈ دو ہزار اکیس جو ہے وہ آہ شائع کی گئی ہے اور اس کو مختلف کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا اور اس حوالے سے ایک سروے کیا گیا دنیا کے مختلف شہروں کے ستائیس ہزار لوگوں سے آہ یہ آہ سوال نامہ پور کروایا گیا اور اس میں مختلف پیرامیٹرز رکھے گئے آہ جس میں فود تھا کلچر تھا ٹریڈیشن تھی پھر فیوچر کے جو مستقبل کے منصوبے ہیں ان شہروں کے والے سے آہ ان کا ذکر موجود تھا کمیونٹی کے جو پروجیکٹ ہیں ان کو بھی ایک پیرامیٹر کے طور پر لیا گیا ان شہروں کو رنگ کرنے پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ ان شہروں میں گرین سپیس کتنی ہے سبز جگہ جسے جیسے درخت ہیں وہ کتنے ہیں اور پارکز کتنے ہیں ان تمام چیزوں کو بھی پیرامیٹر میں شامل کیا گیا اور اس کی بنیاد پہ ایک انڈیکس ترطیب دیا گیا جس میں آہ ترکی کا شہر استمبول بھی دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر قرار پایا ہے اس میگزین میں یہ بھی کہا گیا کہ استمبول نے کوورڈ نائنٹین آہ بہت بری طرح جو ہے ترکی میں آیا لیکن اس کے باوجود استمبول جو ہے وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اس پنڈیمک کو کمیونٹی کے ساتھ مل کے آہ اس پنڈیمک کو لڑنے کی کوشش کی اور یوں سٹے سیف کا نعرہ لگایا یہ ترکی کا نعرہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیے میگزین کا یہ بھی کہنا ہے کہ استمبول کے میر اکرام امامل گلو جو ہے انہوں نے شہر میں رہنے والے ان امیر اور متوول افراد سے یہ کہا کہ وہ یہ جو گلوبل پنڈیمک ہے جو کرائیسز ہے کوورڈ نائنٹین کا اس سے نمٹنے کے لیے آگے آئیں اور اس سے جو فیملیز متاثر ہوئی ہیں استمبول کے اندر ان کی مالی امداد کے لیے وہ بڑھ چڑ کر حصہ لیں اور میر استمبول کی اس کال پہ لوگوں نے بہت زیادہ اچھے رد عمل کا اظہار کیا اور اسی وجہ سے آج استمبول کے لیے یہ ایک عزاز انہیں ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو میٹرو پول ہیں ان میں سے لوکلز جو ہیں وہ اکتر پرسنڈ نے ان کے آرٹسین کی وجہ سے اور ایکٹیوٹی جو وہاں پہ آرٹس کے حوالے سے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں آہ ان کو بھی سراہا ہے اور خاص طور پہ ترکی کے جو پارکس ہیں اور اس طرح کے جو پلے گراؤنڈز ہیں ان کے حوالے سے بھی آہ جو ہے وہ آہ اپنے سروے میں ان لوگوں نے اس چیز کو سراہا ہے اور یوں ترکی کا یہ شہر استمبول دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر قرار دیا گیا ہے اس طرح کی مزید ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آہ ملیں گے فیل وقت مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال لکے گا اللہ حافظ